اسلام علیکم اردو آئیٹی کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج ہمیں ایک نئی سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے سی سی ڈی اے یعنی سسکو سرٹیفائیڈ ڈیزائن اسوسییٹ اور اس کا اقزام نمبر ہے سکس فور زیرو ایٹ سکس فور سسکو کی یہ سیڈفکیشن ان لوگوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی جو کہ نیٹ ورک ڈیزائننگ میں اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں اور میری پوری کوشش رہے گی اس پوری سیریز کے دوران کہ میں اپنی بات کو آپ تک اچھی طرح پوچھا سکوں آپ کو نیٹ ورک ڈیزائننگ کے پروسس سے اچھی طرح متعارف کرا سکوں تو بغیر کسی ڈی لے کے شروع کرتے ہیں اپنا پہلا لیکچر سی سی ڈی اے انٹرڈکشن سب سے پہلے تو بتاتا چلوں کہ فروم اکٹوبر 1st 2013 سے سی سی اے انٹی اگزیم منڈیٹری ہو جائے گا مطلب کہ آپ کو سی سی ڈی اے کا اگزیم دینے کے لیے سی سی اے انٹی کا اگزیم مست پاس کرنا ہوگا اور ای تنگ یہ ایک جوڈی سٹک پہنچ سی سکو اس کی وجہ یہ ہے کہ سی سی دی اے ایکزیم کے لیے بہت سی ترمز اور ای شید سی تکنالوجیز کا پرائر نالج ہونہ بہت ضروری ہے like you should know what is IP addressing you should know what is subnetting you should be aware of routing fundamentals switching concepts اور ان تمام چیزوں کا نالج سی سی اے ان ٹی کی سیٹیفکیشن ہمیں دیتی کیونکہ یہ نیٹ ورپ ڈیزائن کا کورس ہے اس لیے ہمارے لیے ان آئیکنز کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے اور سسکو کی بک میں شروع میں ایک لمبی لسٹ دی ہوئی ہے آئی ریکمینڈ کہ آپ اس کو دیکھیں اور ان میں سے کچھ امپورٹنٹ آئیکنز جو میں نے اس سلائیڈز میں ڈالے ہیں ان کو آپ لازمی یاد رکھیں جیسا کہ راؤٹر کا آئیکن یہ ہے سوچ آئی ایس ڈی این سوچ بریج آ پی سی آ لیپ ٹاپ آ ہب موڈم کلاوڈ آ ہوم آفیس اس طرح کے اور بہت سے آئیکنز سسکو کی بک کے شروع میں دیئے ہوئے ہیں اس سیریز میں ہمارے کورس کی آؤٹلائن کچھ اس طرح سے ہوگی ہمارا پہلا لیکچر ہوگا نیٹوک مینجمنٹ کے نیٹوک مینجمنٹ میں کون کون سے فنڈامنٹلز استعمال ہوتے ہیں نیٹوک مینجمنٹ کیا چیز ہے اس کو دیکھیں گے اس کے بعد کے لیکچرز میں لین یعنی لوکل ایریا نیٹوک وین یعنی وائیڈ ایریا نیٹوک آئی پی ایڈریسنگ سیلیکٹنگ راؤٹنگ پروٹوکولز یعنی کہ ای آئی جی آر پی او ایس پی ایف وات شوڈ وی یوز ان آور آرگنیزیشن سیکیورٹی اور سیکیورٹی کے مختلف فنڈامنٹلز اور ڈیزائن پرسپیکٹیوز وائس کو اگر ہمیں اپنے ڈیزائن میں انٹیگریٹ کرنا ہو تو اس میں کیا کیا چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں اور پھر وائرلیس ان سب چیزوں پر بات ہوگی اور یہ کورس کی آؤٹلائن ڈیٹیل سسکو کی اس ویب سائٹ پر موجود ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس سیریز کے دوران جو بک فالو کریں گے وہ یہ والی رہے گی سی سی ڈی اے سکس فورٹی ایٹ سکسٹی پور ریٹن بائی انتھنی برونو اور سٹیف جارڈن اور میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بھی سی سی ڈی اے کی ایکزیم پرپ کے لیے اسی بک کو فالو کریں اسی بک کا استعمال کریں سو لیٹس سٹارٹ آف ویڈ دیفائننگ اڈیٹا نیٹ ورک ایک وٹ ایس اڈیٹا نیٹ ورک ڈیٹا نیٹ ورک اس ٹرانس میشن آف ڈیٹا فروم ون پوائنٹ تو انیدر پوائنٹ آج کا ہمارا جو نیٹ ورک ہے وہ بہت زیادہ ایوالو ہو چکا ہے جو نیٹ ویڈیٹا نیٹ ویڈیٹا نیٹ ورک ہے جو لیٹا نیٹ ویڈیو رایییو هاتو جو نیٹ ورک ہے سمتھنگ کال انٹیلیجنٹ انفرمیشن نیٹورک آج ہمارا سب سے چھوٹا نیٹورک یعنی کہ سمال آفیس ہوم آفیس نیٹورک وہ بھی بہت کمپلیکس ہو چکا ہے سمال آفیس یہ ایکرونیم ہے ایس سو ایچو آف آ سمال آفیس ہوم آفیس اس سیریز کے دوران ہم بہت سے ایکرونیمز کو دیکھیں گے بہت سے ایکرونیمز پہ بات ہوگی تو آئی ویل ڈیفینیٹلی ریکممنڈ کہ آپ ان ایکرونیمز کو یاد رکھیں تو ہمارا آج کا جو سمال آفیس ہوم آفیس نیٹورک ہے جس میں می بھی ہمارے پاس تین سے چار میکسیمم دس یوزرز ہیں وہ بھی بہت کمپلیکس ہو چکا ہے اور آج ہم اپنے نیٹورک کو انٹیلیجنٹ بنانا چاہتے ہیں سو دا گوال ہیر ڈیس کورس 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 بہت سے ڈیس کورس ڈیس کورس ڈیس کورس ڈیس کورس ڈیس کورس ڈیس کورس ہمارے پاس سکے to behave with data voice and video traffic ہماری priorities میں ہوگا کہ اگر data اور voice کی traffic جا رہی ہے تو voice کی traffic کو priority ملے on top of that ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ voice کی traffic کو اتنی زیادہ priority مل جائے کہ data کی traffic رک جائے تو overall goal here is to understand what is iin what is the goal of it now i'm sure آپ میں سے جو بہت زہین students ہیں جو اس لیکچر کو سن رہے ہیں ان کے ذہن میں ایک سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ why do we need iin ہمیں یہ intelligent information network کیوں چاہیے ہمارا آج کا network is growing beyond just the basic connectivity ہمیں اپنے network میں صرف دو nodes کو connect نہیں کرنا ہے آج ہمیں اپنے اس network میں intelligence بھی لے کر آنے دوسری چیز business expectation or increasing from the network مثال کے طور پر ایک organization کا CEO اپنی IT team کے پاس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ بھی ہمارے competitor کی website پر ایک virtual customer service agent ہے آپ جو ان کی website پر جاؤ آپ سے پوچھتا ہے how can i help you how can i assist you ہمارے پاس وہ چیز کیوں نہیں ہے وہ اپنی IT team کے پاس جاتا اور کہتا ہے کہ ہمارے competitor کی website کا جو payment method ہے وہ بہت robust ہے بہت easy ہے ہمارے website کا payment method اتنا easy کیوں نہیں ہے so business executives کی demand جو ہے network سے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے تیسری چیز application complexity scalability and growth آج ہمارے network میں جو applications ہیں ہم جو اپنی organizations میں applications use کرتے ہیں it could be anything وہ application ہو سکتا ہے ہمارے پاس ہم skype use کر رہے ہوں ہم citrix server use کر رہے ہوں ہم sequel traffic use کر رہے ہیں ہم بہت ساری مختلف application جو ہم اپنے organizations میں use کر رہے ہیں ان کی complexity بہت زیادہ ہو چکی ہے ہمیں network صرف اس ایک basic connectivity کے لیے نہیں چاہیے in the past microsoft type organization میں Microsoft office application جیسے Microsoft word Microsoft excel Microsoft powerpoint یہ application kings ہوتے تھے لیکن آج ایسا نہیں ہے آج ہم use کرتے ہیں something called collaborative applications وہ applications جو ایک ٹائم پر بہت سے کام کر سکے ہیں جیسے کہ ہم یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں یہ application ویڈیو ٹرانسفر کر رہی ہے ہمارا سسکو کا فون اس سے connected ہے اب ہمارا انٹیلیجنٹ انفرمیشن نیٹ ورک کا ultimate goal کیا ہوگا اپنی سلائیڈ کو میں ذرا صاف کر لیں ستھوڑی سی ہمیں جگہ مل جائے تاکہ تو ہمارا جو ultimate goal ہوگا انٹیلیجنٹ انفرمیشن نیٹ ورک کے تھرو وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ ہم چاہیں گے کہ ہماری applications اور let's take an example of an application let's say skype اور ہمارے پاس جو services ہیں network services جیسے کہ quality of service ان دونوں کو integrate کرنا یعنی کہ ہمارے network کو پتا ہو کہ اگر کوئی traffic skype سے آ رہی ہے تو اسے کتنا prioritize کرنا ہے اگر ہمارے network میں data اور skype کی traffic اکٹھی جا رہی ہے تو ہمارا network اس قابل ہو کہ اسے پتا ہو کہ skype کی traffic کو کتنا prioritize کرنا ہے کہ ہمارا data network بھی اسے متاثر نہ ہو اور ہمارے skype کی traffic جس میں voice اور ویڈیو کی traffic جا رہی ہوگی وہ بھی اسے متاثر نہ ہو یہ ہمارا goal number one ہوگا جا رہی ہے یعنی کہ یہ ہمارا نیٹورک کی باؤنڈری ہے یہ ہمارے پاس ہمارا انٹرنل نیٹورک جیسے ہم انٹرانیٹ بھی کہتے ہیں یہاں پہ ایک ہمارے پاس گسٹ پی سی ہے یہ ہمارا راؤٹر جو کہ آؤٹسائیڈ اور انسائیڈ کو کنیکٹ کرتا ہے اور اس راؤٹر کے ساتھ ہمارا ایک ڈیوائس کنیکٹڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیک ڈیوائس یعنی کہ نیٹورک ایڈمیشن کنٹرول اب یہ گسٹ مشین ہمارے نیٹورک کے اندر آنا چاہ رہا ہے لیکن ہم نے اس راؤٹر پہ کچھ پولیسیز لگائی ہیں کہ جو بھی آؤٹسائیڈ ٹریفک اگر نیٹورک کے اندر آنا چاہے تو اس کے کچھ کریڈنشلز کچھ چیزیں اس کی بہت امپورٹنٹ چیک کرو تو یہ راؤٹر اس نیٹورک کو بتائے گا کہ یہ میرے پاس ایک ٹریفک آ رہی ہے جو کہ انٹرنل نیٹورک کو ایکسس کرنا چاہتی ہے پلیس ویریفائی کرو کہ کیا میں اس ٹریفک کو اجازت دوں اندر جانے کی یا نہیں یہ نیٹورک ایڈمیشن کنٹرول کیا کرے گا اس میں ہم کچھ پولیسیز ڈیفائن کریں گے کہ کوئی بھی مثال کے طور پر بھی کوئی بھی پی سی اگر نیٹورک کے اندر آنا چاہتا ہے اس کے پاس جو ونڈوز کا سرویس پیک ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے اس کا جو انٹی وائرس سوفٹوئر ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے تو اس طرح کی چیزیں ہم نیٹورک ایڈمیشن کنٹرول میں ڈیفائن کرتے ہیں اگر نیٹورک ایڈمیشن کنٹرول کو یہ لگا کہ جو گیسٹ پی سی نیٹورک کے اندر آنا چاہ رہا ہے اس کا جو سرویس پیک ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہے اس کا جو انٹی وائرس ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہے تو وہ اس ڈیوائس کو نیٹورک کے اندر جانے دے گا اگر اس کو یہ پتا چلا کہ بھی سرویس پیک جو ہے ایڈر وہ اپ ڈیٹ نہیں ہے یا انٹی وائرس اپ ڈیٹ نہیں ہے تو وہ اس گیسٹ پی سی کی انسائیڈ دہ نیٹورک اینٹرنس ڈینای کر دے گا تو یہ کچھ مختلف ہمارے پاس گولز ہیں کچھ یوزز ہیں آئی آئی این کے لیے آئی آئی این کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کے تین فیزز ہوتے ہیں جو کہ ہیں انٹیگریشن آف ٹرانسپورٹ انٹیگریشن آف سرویسز انٹیگریشن آف ایپ لیکیشن ان تینوں کو لازہ لازہ دیکھتے ہیں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے نیٹورک میں ڈیٹا ٹریفک ہے ہمارے نیٹورک میں وائس ٹریفک ہے ہمارے نیٹورک میں ویڈیو ٹریفک ہے تو ہم integration of transport میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان تینوں traffic کو combine کرنا ہے اور اس کو کہتے ہیں unified communication جس میں ہم data بھی بیج رہے ہوں voice بھی بیج رہے ہوں ویڈیو بھی بیج رہے ہوں تو سسکو کے پاس بہت ساری devices ہیں جو کہ capable ہیں unified communications کے لیے تو ہمیں اپنے intelligent information network کے اندر وہ devices چاہیے جو کہ capable ہوں unified communications کرنے کے لیے دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے integration of services اس میں ہم services like data center ہمارے پاس virtualization technologies ہو سکتی ہیں ان کو integrate کرتے ہیں مثال کے طور پر we could have a server in our data center virtualized server I should call it as with the Cisco unified communication manager یعنی کہ c u c m یہ ایک اور acronym ہے آپ کے یاد رکھنے کے لیے ہم server redundances build کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر ایک server کسی بھی وجہ سے because of power outage یا cable fault کی وجہ سے اگر ہمارا ایک server کام نہ کرے تو دوسرا server اس کو take over کر لے وہ ہم build کر سکتے ہیں پھر تیسرے نمبر پر ہے ہمارے پاس integration of application اس فیز کی سب سے amazing بات یہ ہے کہ یہ network کو application aware بناتا ہے so that the network can optimize to provide security and different services جیسا کہ quality of service to that particular application جیسا کہ network کو پتا ہوتا ہے کہ skype سے آنے والی traffic کو کتنی priority دینی چاہیے over the data network تو اس phase میں ہمارا network جو ہے وہ application aware ہو جاتا ہے اسے different types کی applications کا پتا ہوتا ہے اور وہ جو traffic ہمارے network سے گزر رہی ہوتی ہے اس کو پیچان سکتا ہے on the basis of کہ وہ کس application سے آ رہی ہیں آخر میں میں نے یہ diagram Cisco کی website سے لیے کہ ہمارا آج کا network کچھ اس طرح سے دیکھتا ہے تو network کا ایک جو overview رہتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم اگر ایک network کو دیکھتے ہیں تو ہمیں شاید اس میں صرف data center نظر آئے security نظر آئے اس میں storage نظر آئے اس میں video password اور یہ نظر آئے اس میں ہمارے پاس wireless کچھ factors نظر آئے ip communication نظر آئے but really and truthfully 90% of that part of network جو کہ ہمیں نظر نہیں آتا وہ part ہوتا ہے intelligent information network کا ہمارے network میں جیسے ہم نے کہا نیک network access control کی devices ہیں ہمارے network میں video association کی devices ہیں auto vlans کی technologies ہیں firewalls ہیں secure vpn accesses کی devices ہیں intelligent traffic routing کی devices ہیں wi-fi networking کی devices ہیں auto cause auto quality of services کی technologies storage کی مختلف technologies ہیں Cisco works ہے تو یہ بہت سارے aspects ہیں جو network میں ہمیں ہم as a overview of network ہمیں نظر نہیں آتے لیکن یہ network کے اندر ہوتے اور یہی چیز ہم اس series میں دیکھیں گے کہ ان سب کو integrate کیسے کرنا ہے اور ایک intelligent information network کو design کرتے وقت کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اپنے پہلے lecture کا اختتام ہم یہی پر کریں گے امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس لیکچر کو enjoy کیا ہو اپنے کمنٹس دینا نہ بھولیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور thank you very much for listening to me اللہ حافظ پہلے د دنیا